بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال گندم جواب چنا اکثر میں میڈیا پہ بھی اور اس پہ سوشل میڈیا پہ چاہے فیس بک ہے چاہے ٹویٹر ہے چاہے وڈس اپ گروپس ہیں وہاں اگر کوئی کسی سے سوال کر دیا جائے جو جس کا تعلق جو ہے وہ اس وقت جو ہے برسار اقتدار اکتران پارٹی یعنی جیسے کہتے ہیں قوم یوتیا یعنی کہ اگر پی ٹی آئی والے دوست دوست نہیں کہوں گا ان سے اگر کوئی سوال کر دیا جائے تو وہ فوراں ہی اس کو اس سوال کا جواب دینے کی وجہ ہے اس کو اس کا یعنی یہ ہوتا ہے نا بھی اگر ایک سوال کیا جائے کوئی بھی مثال دے دیں میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں جو ہے اگر مہنگائی جو ہے یا ایک روپیہ جو ہے وہ اگر بڑھے گا اگر ایک روپیہ کی قیمت کم ہوگی سوری اور ڈالر جو ہے وہ بڑھے گا تو وزیر اعظم جو ہے وہ چور ہے چلیں اگر اسی پہ بات اگر ہم کر لیں کسی یوتیا یا پی ٹی آئی والے دوست سے تو وہ اس کا اس کا جواب دینے کے بجائے وہ سیدھا اٹیک کرے گا نواز شریف پہ یا اس کی فیملی پر یا نون لیگ پر پھر اس سے اگر یہ سوال پوچھ لیا جائے کہ اگر پیٹرل جو ہے وہ مہنگا ہو گیا ہے اب ایک سو اٹھائیس سر پیر پر لٹر مر رہا ہے تو اس میں اس کا کوئی آپ بتا دیں بھی وہ کیوں ہو گیا اس کا کوئی اس کا کوئی کانٹر جواب دوتے ہیں وہ یہی کہیں کہ نواز شریف بھاگ گیا نواز شریف لندن سے نہیں آ رہا اگر یہی سوال اگر اور ان سے کہا جائے یہ جو کھوٹ آئٹم ہیں یہ گریب کی پہنچ سے بہت دور چلے گئے ہیں اور اس وقت جو مہنگائی ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے تو پھر اس کو اس کا جواب اس کا یہ آئے گا کہ نواز شریف جو ہے دیکھیں جی کیسے اس نے جو ڈکیٹیاں کی ہیں اور وہ کیسے آپ وہاں چھپا بیٹھا لگا ہے تو اس بات پہ میں خود حیران ہوتا ہوں بینگ پاکستانی سیٹیزن ایک سوال جو ہے وہ کرنٹ افیرز کا ہے جو موجودہ حکومت کو کریٹی سائز کیا جاتا ہے جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تھی اس کو بھی زہرہ بھی کریٹی سائز کیا جاتا تھا اب اس کا کام چھوڑ دیں پلیز آپ اپنے کام جو ہیں آپ اپنے کام کو اس کو بھی پروٹیکٹ کریں اگر آپ کے پاس جواب ہے بھی آپ نے یہ کام کر دیا ہے تو اس کو ایکسپلین کر کے بتا دیں اگر آپ سے یہ پوچھ لیا جائے کہ اس وقت جو ہے آج میں ایک اور نیوز پڑھ رہا تھا کہ ٹیکسٹائل کا شعبہ جو ہے انہوں نے اسمان کے ساتھ ملا دیا ابھی اتنی ترقی کر گیا میں نے اس سے یہی سوال پوچھا میں نے کہا بھائی میری بات سنیں مجھے ایک اور پوست لگائی ہوئی تھی بھی پاکستان کے انہوں نے اتنے کردے ادا کر دیے میں نے اس سے سوال پوچھا میں نے کہا بھائی مجھے ایک بات بتا دیں کہ جب آپ کی حکومت آئی تو کردہ کتنا تھا اور آپ نے کردہ ان تین سالوں میں چوتھا سال شروع ہو گیا کتنا لے لیا اور کتنا کردہ آپ نے واپس کر دیا اور اب کتنا بچ رہا ہے اس کے ساتھ ایک سوال میں نے اور ایڈ کر دیا کہ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے کوئی پروڈیکٹ لگایا اس بارے میں بھی تھوڑی سی ڈیٹیل دے دیں میں نے اس سے کہا بھی آپ میں آپ کی معلومات کا منتظر رہوں گا نہیں آیا جواب اس کا جواب آیا جی کیا آیا پھر آخر کا دو گھنٹے بعد نوازشری چور ہے جی نوازشری بھی کھا گیا جی نوازشری بھی یہ کر گیا وہ کر گیا پا جی میں نے یہ دسو بھی تسی آئے ہو تسی تسی تک تیگہ ہے تسی کردہ اتاران آئے ہو تی ہزار کردہ سی میں دہ دن نہ کہ تسی جدو آئے ہو تسی نیتھے آکے ساڑھے عوام ساڑھے اتھے آکے سیرد اتھے بیٹھ گئے ہو تسی تک کردہ اتارنا سی اس میں لے اکلاک نو ہزار ہار پاکستانی سے کردہ سی توں سارا دن روز اے تقریران کردہ سی عوام نو تو ورگلاندہ سی اپنے یوتھیا نو تو ڈائیکشن دندہ سی کہ تی ہزار ارب روپیہ کردہ ہو گیا توں آکے اگر ہون دسنا ہون ایک پوسٹ لارے ہے کہ دس ہزار ارب یہ دہ ہے نا کردہ واپس کرتا تو کتنا پائز کا سی پھر دہ رہا ہے بچنا تو پھر بھی ہزار چاہی دا سی اسی یہ دہتے بھی ہاں بھی ہوں پاکستانی جڑا ہے اسی لاکھر پیوہ رہ گیا جڑا پھار پاکستانی دیو تک کردہ میں یہی پوچھ رہا تھا میں نے کہا آپ لوگوں نے اگر انہوں نے پیچھلی گورپنڈ نے داس ہزار ارب روپیہ کردہ لیا آپ نے پندرہ ہزار پیوہ پہنچ گئے ان تین سالوں میں آپ کردہ جو ہے اگر آپ نے اتار ہے اتار ہے انہوں نے وہ کونسا بھی وہ چھپ کر کے پیٹھے ہوئے تھے جب وہ تھے تو اس وقت جب انہوں نے حکومت سنبھالی تو چودہ ہزار ارب روپیہ کردہ تھا چھ ہزار پرویز مشارعہ کا آٹھ ہزار ارب روپیہ جو ہے اس کا آسر وزرداری کا اب چودہ ہزار کردہ تو ہے وہ بھی انہوں نے اتار نہ تھا کیا وہ نواز شریف نے چڑھایا تھا کردہ پھر یہ میں نے یہ پوچھا آپ نے کردہ کتنا لیا تفصیل بتا دیں اس وقت پنتالیس ہزار ارب روپیہ یعنی کہ سنتالیس ہزار کا فگر جار رہے ہیں تو آپ نے سترہ ٹریلین تو لے لیا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کتنا بچ رہے ہیں مجھے تو پتا ہے بھی کتنا بچ رہے ہیں لیکن اس کے پاس جواب نہیں ہے لہذا یہ جو قومیوت ہے یہ پھر عجیب و غریب ان کا سلسلہ ہے کہ سوال اگر ان سے کریں گندم کا تو جواب جو ہے وہ اچھا نیکہ دیں گے یعنی اولٹ ہے پتہ نہیں کوئی چیمبر کھا لی ہے کیا ہے تو یہ آج میں نے سوچا بھی اس پہ ایک ویلاک تو کر لوں کہ وہ سوال بھائی اس سے سوال کا جواب دے دو وہ جی ساٹھا وزیر اعظم ہینڈ ساما جی ساٹھا وزیر اعظم سونا ہے وہ جی کپڑے ہندے ویچھے سورا خوندہ ہے تکریر یہ دیا بغیر پر چیزوں کرتا ہے بس یہ چار خوبیوں بتا کے آپ بلکل ازاد ہو جاتے ہیں بھائی اس نے پاکستان کا بیڑا درم کر دیا پاکستان کے عام آدمی کا اس نے ہشر نشر کر دیا اس کے بارے میں کوئی نہیں ہے سونا ہے جی ساٹھا وزیر اعظم وہ سونا ہے نو کی کرنا ہے ہی کام تو اس کے کام اس کے خوبصورت ہونے چاہیے تھے آپ کے جو وزیر اعظم ہیں وزیر اعظم پوری قوم کا ہونے چاہیے یہ مقصود آپ کا ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ کنسینسز ڈیویلپ کرنے پاکستان کے لئے اچھا ہے اگر نہیں کریں گے تو پاکستان جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا سنجیاں ہو جانگلیاں مرزا یار پھرے یہ وزیر اعظم ہے سونا وزیر اعظم من مونا وزیر اعظم اگر دیا جائے تو اس سوال کا جواب دینا سیکھیں یہ غلط بات ہے کہ آپ جب سوال وہ جو پچھلی حکومت پچھلی حکومت وہ اپنا وہ کر رہے ہیں آپ ان کا حساب کتاب کرنی رہے ہیں نکالے ہیں ان کے جو پروجیکٹ تین باتیس سو ارب روپیہ اس نے لگایا تھا وفاق نے اس کا کوئی پروجیکٹ کوئی کٹو تھا صحیح کوئی شہباز شریف نے دس سالوں میں پتیس سو ارب روپیہ یعنی کہ دونوں بھائیوں نے مل کے چھ ہزار سے اوپر یعنی کہ پیسٹھ چھ ہزار پانچ سو ارب روپیہ لگایا ہے یہ ٹریل بنتا ہے گربوں میں وہ اس کا کوئی ایک آدھ دھیلہ ایک چیز تو ثابت کریں چوتھا سال ہے بس بغیر پچی تو تقریر کرتا ہے وزیر اعظم ساٹھا سونا ہے وہ جیڑے کپڑے پاندھا ہے وہ جو سراغ ہوں دے وہ تقریر کو آگ لگا نہیں ہے ہم نے عوام نے عوام کا تو ستیہ ناز کر کے رکھ دیا جب یہ کہتے ہیں کہ ستیہ پھر جالی قسم کے فیکسین فگر لے کے آ جاتے ہیں ٹیکسٹائل کا فیکس آج کل چڑ رہا ہے جالی فگر کیا آپ آتا ہے کیا آپ پاکستان کو آپ ترقی پہ آپ کو تو ایک ہی رات دن خوف یعنی وہ ہی جو ہیں نواز شریف بھی رات کو خواب میں آ جاتا ہے شہباز شریف بھی رات کو خواب میں آ جاتا ہے ان سے اچھے کام کرو نا پھر کرتے کیوں نہیں ہوں چوتھا سار ہو گیا ہے لنگر کھانا دیکھ لو لنگر کھانے میں کھانا ملتا نہیں ہے وہ بھی دو جال سازی وہاں بھی چڑ رہی ہیں لوگوں کو پتھروں کے دور میں واپس لے گیا سونا وزیرہ تقریر اچھی کر جانا میں جس دن میں آؤں گا اور سائیکل پہ آؤں گا وزیرہ میں ہماری آنکھیں تھا کہیں ہیں سائیکل دیکھتے دیکھتے بھی کون سا سائیکل آئی اوپر سے وہ گھڑی جو ہے کروڑوں کی بیٹھ کر کھا گیا کبھی چندہ لینے والے اور یہ چھیورٹی والے بھی ملک چلایا ملک چلایا جو مانگنے والے ہیں جنہوں نے پلہ اٹھایا ہوئے پلہ نہیں بڑے بڑے دیکھیں اٹھائی ہوئی ہیں پیسہ ڈالتے جاؤ یہ امیر کبیر بنتا جائے ہیں دوہزار تو میں کچھ نہیں تھا میرے پاس میں نے کردہ دینا تھا کاری کا پھر میں نے جوہا کھلوایا سبحاناللہ یہ خود ویڈیو میں خود محصول فرما رہے ہیں جب تھومی یوسیا سے بات کرنے تو وہ پھر نراض ہونے لگ جاتے ہیں یا کالیاں دینے لگ جاتے ہیں لہذا سوال کا جو جواب ہے اسی جواب کو اس کو ایکسپین کریں تب جا کے آپ کی بات جو ہے وہ سنی جائے گی جالی جو ہے نا وہ جھوڑ جو ہے وہ ایکسپوز ہوتا رہتا ہے شکریہ جو